ایک نیا پلان بنایا گیا ہے ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ ہندووں کو لاکر بسایا جائے اس سے بڑا جو وار کیا گیا ایک اسلامی ملک کی جانب سے جس کا نام ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات یو اے ای نے یہ حامی بھر لی بھارت کے ساتھ ایکریمٹ کر لیا کہ ہم کشمیر کے اندر بڑے بڑے آئی ٹی ٹاورز بنائیں گے کشمیر کے اندر ہسپتال بنائیں گے کشمیر کے اندر بڑے بڑے پارکس بنائیں گے یعنی ہم آکے ڈیویلپمنٹ کریں گے کہ فرانس کے اندر ہر آئے روز مساجد بن کی جاری اسی طرح تقریباً پچیس مساجد جو ہیں وہ بن کر دی گئی ہیں جب سے یہ بل آیا ہے بھارت کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایگریمٹ ہو گئے اور یاد رکھ لیں کہ جنوری تقریباً پندرہ جنوری کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی یو اے ای کا وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ فرانس کے اندر ہر آئے روز مساجد بن کی جاری ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے فرنچ اوٹھارٹیز نے تقریباً پچھلے اگست سے لے کے ابھی تک پچیس مساجد کو بن کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسیکلی ایک جو بل لے کے آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو قانون سازی ہے بیسیکلی جو کہ اسلامی ریڈکلائزیشن کے خلاف ہے لیکن بہت سارے کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی کو سٹگمٹائز بھی کرتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ مساجد بند ہو رہی ہیں وہ کیا رہا ہے اور فرانس اتنا زیادہ کیا اس پر بات کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نورڈرن فرانس میں ایک جو موسک ہے اس کو چھ مہینے کے لیے مسجد کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ وائلنس کو پرموٹ کیا جا رہا تھا اب یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں نا کہ ایک تو وائلنس کی بات ہو رہی تھی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی بات ہو رہی تھی اور تیسرا یہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں جو جہادی ہیں ان کو جو ہے وہ اپولوجس نیریٹیو سے دیکھا جا رہا ہے مطلب ان کو ڈیفنڈ کیا جا رہا تھا تو جو فرنچ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکسیپٹیبل پریچنگ ہے کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عیسائیوں کے گینس بات کر رہے ہیں ہوموسیکشولز کے انڈ جیوز کے گینس بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرنچ اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مغربی معاشرے کو اسلاموفوبک کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ مساجد کے اندر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور اسی طرح تقریباً پچیس مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں جب سے یہ بھیل آیا ہے اور تقریباً فرانس کے اندر چھبی سو بیس مساجد ہیں یا آپ کہہ لیں کہ پلیسیز آف ہورشپ ہیں مسلمانوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو ایک بڑی تعداد میں مساجد کو بند کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مغربی معاشرے کو اسلاموفوبک کہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی یا جو مسلم لیڈرز جو ہیں مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں اب اوائی سی کی جب کانفرنس ہو رہی تھی تو ای ٹرائی ٹو کیدھر اوٹ کہ امران خان جو ہے انہوں نے بات کرنی تھی افغانستان کے اوپر انہوں نے امریکہ اور مغرب پہ تنقید شروع کر دی کہ یہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کی باتیں شروع کر دی اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی لیڈرز کے فالور مغرب میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل زندگیوں کاروبار مقاصد کے لیے گئے ہیں لیکن جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارا لیڈر پاکستان میں بیٹھ کے یا مسلم دنیا کسی اور ملک بھی بیٹھ کے انہی تک اسے نواغنی لگی جنہی سانو لگی ہے that we have to annoy the west ٹھیک ہے امران خان صاحب elected prime minister ہے وہ جو بہتر سمجھتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ تو شاید وہ نہیں سمجھتے لیکن جو ان کو سوٹ کرتا ہے جس سے وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں گے یا اپنا مذہب کارٹ کھیلیں گے تو زیادہ اچھے رہیں گے اور مولانا فضل الرمان اور باقی مذہبی جماعتوں کے جو ہے وہ اگینسٹ اپنے ووڈ کو انٹیکٹ رکھیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ امران خان صاحب اوائیسی کے میں بات کر نہیں تھی افغانستان کی جو میں نے ٹیکن کرائیسز پہ اور وہ چلے گے امریکہ کرنے وہ چلے گے یورپ کو کرنے وہ چلے گے اسلام کوبیا کے اوپر اب ہوتا کیا ہے کہ جو لیڈرز کے فالور بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو ہمارا لیڈر کر رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں ایک نیا پلان بنایا گیا ہے ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ ہندووں کو لاکر بسایا جائے جہاں کہیں بھی ہندو بھارت میں بستے ہیں اگر وہ اپنا دوسرا گھر بنانا چاہیں اگر وہ زمینیں خریدنا چاہیں سستے داموں زمینیں خریدنا چاہیں تو انہیں مخبوضہ کشمیر آنے کی آفر کی جا رہی ہیں مودی سرکار کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ پورے بھارت سے کوئی بھی شخص آئے آ کر کشمیر میں زمین خرید لے اس حوالے سے 49 39 ایم ایوز بھی سائن ہو گئے اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں تک آپ کو سمجھا گئی کہ پورا بھارت اب کشمیر کے اندر زمین خریدنے کے لیے آ رہا ہے اس سے بڑا جو وار کیا گیا ایک اسلامی ملک کی جانب سے جس کا نام ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات بھارت کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئے اور یاد رکھ لیں کہ جنوری تقریبا پندرہ جنوری کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی یو اے ای کا وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ جو ریل سٹیٹ سمیٹ ہے وہ منقد ہوئے ہیں اور اس سے سمیٹ کے اندر انتالیس طرز کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور بھارت کے اندر بسنے والے لوگوں کو یہ آفر دی جا رہی ہے یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کشمیر کے اندر زمینیں خریدنا چاہیں اور خوبصورت وادی اور علاقوں کے اندر گھر بنانا چاہیں تو انہیں ویلکم کیا جائے گا یو اے ای نے یہ ہمی بھر لی بھارت کے ساتھ ایکریمٹ کر لیا کہ ہم کشمیر کے اندر بڑے بڑے آئی ٹی ٹاورز بنائیں گے کشمیر کے اندر ہسپتال بنائیں گے کشمیر کے اندر بڑے بڑے پارکس بنائیں گے یعنی ہم آکے ڈیویلپمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب پورے بھارت کو یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ آؤ یار خرید دو پورے کشمیر کو خرید لو تو پھر بھی اقوام متحدہ یا عالمی دنیا تو کچھ نہیں کرنے لگی انڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ریال سٹیٹ کو کہا ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں آئیں اور یہاں پر آ کر لینڈ پر چیز کریں پلوٹس بنائیں بیلنگ بنائیں تاکہ یہاں پر جو بھی انڈین چاہے وہ یہاں پر لینڈ پر چیز کر سکے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ کشمیر تو ہمارا ہو نہیں رہا تو اگر وہاں پر ڈیویلپمنٹ اس طرح سے ہو جاتی ہے تو کشمیریوں کے لئے کتنا فائدہ مند ہوگی لیکن اگر ڈیویلپمنٹ وہاں پر ہوتی ہے تو اس بات سے کتا نظر کہ کشمیر ہمارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا ڈیویلپمنٹ تو ضروری ہے وہ تو ان لوگوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے وہاں پر بڑی سمپل سی بات ہے یہ ڈیویلپمنٹ جو ہے نا یہ ایک ورڈ تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑا میمرائز کرتا ہے آپ کو یہ ساری جنہیں دے سکاتا ہے لیکن ڈیویلپمنٹ کے پیچھے جو ان کے انیشل جو ان کے ایمز ہیں جو ان کے مقصد ہیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرور ہے یہاں پہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آرٹیکل تھرٹی فائف اے اور ٹو سیونٹی ریووک کیا آگست میں تو وہاں پہ ان کے کنسٹویشن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی نون کشمیری ووٹر جو ہے وہ ووٹ نکاز کرے گا کوئی بھی نون کشمیری ہے وہ آگے وہاں پہ جگہ پر چیز نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں باتیں جو تھی یہ شیخ عبداللہ کے دور میں ساری چیزیں منچن تھی ان کے کنسٹویشن میں لیکن انہوں نے ریووک کیا تھرٹی فائف اے کے اور ٹو سیونٹی کو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ وہاں پہ ریل سٹیٹ لانا جاتے ہیں ریل سٹیٹ کی پیچھے جو مقصد ہے نا وہ بڑا ایک کلیر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ عبادکاری کرنا جاتے ہیں ہندووں کی اب وہاں پہ بیسیکلی جو ہماری پاپولیشن ہے مسلم کی وہ بہت زیادہ ہے سیونٹی پرسندہ مسلم ہیں وہ باقی وہاں پہ ہندو پندرز ہیں اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ عبادکاری ہو وہ عبادکاری کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہندو انہیسمنٹ زیادہ ہو جائے جیسی وہ زیادہ ہو جائیں گے تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ ہندو پرو ہندو گورنمنٹ ہوگی اور اسے یہ ہوگا کہ ہر قسم کے جو بھی قوانین ہیں وہ لانا چاہتے ہیں وہ ایزی دی اس کو جو انا کے لے آئیں گے اب ہوتا کہہ کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا مغربی معاشرے کی کچھ ویلیوز ہیں اقدار ہیں ہم اس سے اگری کریں نہ کریں ہمیں ان چیزوں سے کیا غرض وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں ہر معاشر سے ہمیں ازادی ہے ہم اپنے معاشرے میں جو مرضی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو جلا دیتے ہیں یہاں پہ یا ہم لوگوں کو مندر جو ہیں وہ یا باقی جو پلیسز اف ورشیف ہیں جلا دیتے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیر کی فرق پہنا ہے دنال بھئی ان کے تو پرابلمز ہیں اب اگر کرسچینٹی کی اگینسٹ آپ بات کریں گے فرانس کے اندر اور یورپ کی اندر بیٹھ کے تو وہ تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے آپ پاکستان میں کسی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کی نفرت پھلائیں گے تو شاید آپ کی کو بات سن لے گا کیونکہ وہ سارے آپ جیسے بیٹھے ہوں گے آپ تو نفرتیں پھلا سکتے ہیں کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو مرضی مارے مولانا صاحب بات کر دیں ہم تو ان کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے question یہ ہے کہ there is so much to sell in Islam اسلام میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں universality کی بات ہے universal principles ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں امن کی بات ہوتی ہے لیکن جب آپ اس طرح کی بات کریں گے مران خان صاحب کے اسلامفوبیا کی بات کریں گے تو جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے جب اس کو کہیں discrimination ہوگی کہ یار یہ جو brown skin وہاں پہ جو بیٹھے ہوا ہیں ہمیں دیکھو یہ گورا جو ہے نا یہ وہ lift نہیں کراتا اتنی عزت نہیں کرتا تو وہ اپنے leader کے طرف سوچے گا اور دیکھے ہاں وہ کہا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ پائن توانو جو ہے نا یہ ہمیں صحیح عزت نہیں دیتے یہ ہمیں مسلمانوں کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے پھر اس کے دباق میں وہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں اور وہ اس کو پھر سوچتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہاں یار یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے قلاف اب ہوتا کیا ہے کہ وہ society کا beneficiary بھی ہے لیکن وہ وہاں پہ Christianity کو بیٹھ کے گالہ نکالے